کیا آپ نے کبھی اپنے شناختی کارڈ پر غور کیا ہے؟ یہ شناختی کارڈ ریاست اور عوام کے درمیان ایک رشتے کا ثبوت ہے یہ کارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں ایک شہری ہونے کے ناتے آپ کے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو نبھانی پڑتی ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ عوام اور ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شہریوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کی پاس داری کریں قوانین کے مطابق ٹیکسز پہ کریں ملک کو اثر انداز کرنے والے مسائل سے آگاہ ہوں اور جمہوری عمل میں حصہ لیں جس سے مراد یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور اپنے نمائندوں سے رابطے میں رہیں دوسروں کے حقوق اور رائے کی عزت کریں اور برادری قائم کرنے میں حصہ لیں یہ کچھ مثالیں ہیں ایک شہری کی ذمہ داریوں کی جس کے بدلے میں ریاست کو اپنے شہریوں کو کچھ حق دینے ہوتے ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن یہ ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ ریس، سیکس، ریلیجن اور لینگویج کو دیکھے بغیر اپنے شہریوں کو برابر سمجھیں اور سب کے حقوق کا تحفظ کریں اگر حقوق کے حساب سے دیکھا جائے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بیسک نیسیسٹیز پوری کریں جس میں صحت، تعلیم اور روزگار شامل ہے آپ کی جان کا تحفظ کریں آپ کو ازادی اظہارے رائے کی جگہ دیں آپ کے پروپٹی رائٹس پروٹیکٹ کریں اور آپ کو کریڈبل اور انبائس انفرمیشن دیں ریاست کیلئے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی خلاف کوئی بھی پولیسی نہ بنائیں عورتوں کو نیشنل لائف کا حصہ بنائیں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کریں اور اپنے شہریوں کوئی سوشل اور ایکنومک ویل بین کا خیال رکھیں یہ ذمہ داریاں ایک معاہدہ ہیں جو ریاست اور شہری آپس میں تیہ کرتے ہیں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو یہ انشور کریں کہ ریاست اور شہری دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یہ ایک کانٹرکٹ ہوتا ہے جس کو ملک کا آئین یا کانسٹیوشن کہتے ہیں تو ایک ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اور اپنے حقوق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آئین کو بہتر طریقے سے جانیں ہم اپنی اگلی اپیسوڈز میں اپنے آئین کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں اپنے آئین کو پڑھنے کے لیے